جیسا کہ آپ جانتے ہیں یو پی بورڈ نے یورائیچ پولٹر پر ایکجامنیشن فارم کو اپ ڈیٹ کرنے کی سبدہ دیئے اور اس ایکجامنیشن فارم میں آپ اپنا ڈیٹا برث جنڈر کٹیگری اور موبائل نمبر کو اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں اس کو اپ ڈیٹ کرنا اس لئے مہت پورڈ ہے کیونکہ بینہ اس کے آپ آن لائن ایکجام نہیں دے پائیں گے کیونکہ موبائل نمبر اور ایمیل آئی ڈی کی جرد پڑتی ہے اسی پہ آپ کا اوٹی پی یا پاسورڈ آئے گا تو اس کو اپ ڈیٹ کرنا بہت آوستق ہے اس لئے سبھی چھاتھ اپنا ڈیٹا برث جنڈر کٹیگری موبائل نمبر اور ایمیل آئی ڈی اپ ڈیٹ کر لیں اس ایمیل آئی ڈی جنڈر موبائل نمبر کو کیسے اپ ڈیٹ کرنا ہے اس کو ابھی میں لاغن کر کے بتا دیتا ہوں کیونکہ جو پرانا ایک جامنیسن فارم بھرا گیا ہے اسی میں اپ ڈیٹ کرنا ہے ایک جامنیسن فارم کالیج سے بھرا گیا ہے تو اس کے لئے آپ لوگوں کو پریسان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جب آپ لاغن کریں گے تو وہاں پہ ایک جامنیسن فارم دکھائے گا اسی ایک جامنیسن فارم میں آپ کو اپ ڈیٹ کرنا ہے تو اس کے لئے سب سے پہلے کیا جائیں گے یورائیج پورٹل پہ جائیں گے اسٹوڈنٹ لاغن میں اپنا یوزر نیم اور پاسورڈ لگیں گے آپ بھی سٹوڈنٹ لاغن میں جائیں گے تو یورائیج کی آئیڈی اور پاسورڈ انٹر کریں گے تو جب یورائیج کا آئیڈی اور پاسورڈ انٹر کریں گے تو اس کے بعد لاغن کریں گے تو آپ کا لاغن ہو جائے گا لاغن کرنے کے بعد آپ جائیں گے ایک جامنیسن میں جو ڈوٹ لکھا ہے باہر ہے اس پہ کلک کریں گے تو اس میں دکھائے گا ایک جامنیسن اور ایک جامنیسن میں کلک کریں گے تو آپ کا جو examination form ہے وہ دکھائے گا کہ college نے بھارا ہے اور اس کو update کرنے کے لئے دکھائے گا verified دکھائے گا اب اس میں کوئی تین option دے رہا ہے data birth category gender email ID اور mobile number تینوں کو correctly fill کرنا ہے اپنا data birth میں اگر کوئی error ہے تو اس کو fill کرنا ہے category میں کوئی error ہے تو اس کو change کرنا ہے gender correct کرنا ہے email ID active ہونا چاہیے وہی mail ID use کرنی ہے جو active ہو mobile number وہی use کرنا ہے جو active ہو کیونکہ notice میں ایسا لکھا ہوا ہے کہ دوبارہ اس کو change نہیں کر سکتے ہیں تو سبھی لوگ بہت سعودانی سے کیونکہ اس میں کوئی correction جو کرنا ہے ایک ہی بار موقع دیا گیا ہے تو اس لئے بہت سعودانی سے ہی ہم لوگ mail ID mobile number correct کریں گے اور اس پہ examination form کی ساری detail جو subject ہے وہ بھی یہاں پہ دکھائے گیا ہے تو جس بھی student کرے گا اس کا سارے subject دکھائیں گے لیکن اس میں کیولوہی information edit ہو رہی ہے جیسے data birth ہے gender ہے category ہے mobile number email ID بہت دھیان سے آپ پہلے اپنا email ID چیک کریں کیونکہ دوبارہ update نہیں ہوگا تو email ID وہی ہونا چاہیے جس کا password آپ کو بتاؤ تو سب سے پہلے email ID چیک کریں اس کا password بتا ہے نہیں پتا ہے جس کا password بتا ہے اسی کو update کریں Carter cepا Breatomer جس بن لا